بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ظلہ گجرات میں کاف لیگ کا جو مینڈڈ تھا آٹھ فروی کے الیکشن کی نتیجے میں ملنے والا وہ اب ریت کی مانت مٹھی سے سرکتا ہوا دکھائی دینے لگا ہے آج جس خلقے کا ذکر ہے وہ ہے صوبائی سمبلی کا حلقہ پی پی تیس جلال پر جٹا جناب یہاں سے کاف لیگ کے ایک بزرگ ایم پیئے ہیں چودری عبداللہ یوسف بڑائچ جو مسلسل اس سے پہلے بھی کئی بار ایم پیئے بن چکے ہیں آٹھ فروی کے الیکشن کے نتیجے میں بھی ان کو فاتح قرار دے دیا گیا لیکن یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار تنویر گوندل ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فارم پنتالیس کے نتائج کے مطابق ان کی جو برتری ہے اپنے خریف پر وہ پچیس ہزار ووٹوں کی اب ناظرین ان کی جو رک پٹیشن ہے الیکشن ٹریبینل میں وہ اس کی سماعت شروع ہو چکی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا متوقع ہے کیا ہونے جارہا ناظرین آٹھ فروی کے الیکشن میں زلہ گجرات سے کاف لیگ کو ایک تاریخی منڈٹ ملا جب زلہ گجرات کی صبائی آٹھ نشستوں میں سے ساتھ کاف لیگ کی گود میں ڈالتی گئے سات ایم پی اے زونتے بھو گئے ان کے اور حلکہ پی پی تیس جلال پور جٹان شہر کا حلکہ ہے اور اس حلکے سے کاف لیگ کے چودری عبداللہ یوسف وڑائیت جو اس سے پہلے متدد بار ایم پی اے بن چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی چودری وجات حسین کے ترجمان دستے راست جی جناب جو افغن وڑائیت شہک اللہ چور کے انہوں نے اپنی قیادت سے بغاوت کی کاف لیگ کو چھوڑا اور الیکشن لڑنے کا اعلان کیا چودری عبداللہ یوسف کی جو شخصیت ہے ان کی جو طرز سیاست ہے اس سے سخت ناپسندیدگی کا اختلاف کا اظہار کرتے ہو اور عبداللہ یوسف کو فاتح قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن نے جو ریزرلٹ جاری کیے فارم سنتالیس کے مطابق اس میں چودری عبداللہ یوسف وڑائچ کے اٹھائیس ہزار ووڈ تھے اور ان کے قریب قریب جو تھے وہ ظاہر کیا گیا ان کے جو خریف ہیں تنویر گندل ان کو اور جو یہاں سے میجر مہین نواز وڑائچ تھے ان کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا لیکن آزین اب جو تنویر گندل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے فارم پنتالیس پورے ہیں ان کے مطابق میرے پنتالیس ہزار ووڈ تھے عبداللہ یوسف وڑائچ کے بیس ہزار ووڈ تھے اور جو الیکشن کمیشن نے فارم سنتالیس کے نتائج جاری کیے اس میں چودری عبداللہ یوسف وڑائچ کے انتالیس ہزار ووڈ دکھائے گئے میرے ووڈ اٹھائیس ہزار کر دیئے گئے اور میجر مہین نواز وڑائچ کے اکیس ہزار ووڈ قرار دیئے گئے جبکہ تنویر گندل کا دعویٰ ہے کہ میں نے پنتالیس ہزار ووڈ حاصل کی تھے تاریخی میں نے ووڈ حاصل کی تھے ریکارڈ برتری تھی پچیس ہزار ووڈوں کی عبداللہ یوسف تو تیسرے نمبر پر تھے لیکن اٹھا کر ان کو فارم سنتالیس کے بنیاد پر جناب قرار دے دیا گیا کامیاب تو اب جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ نے جو الیکشن ٹربینل مقرر کیے ہیں اس میں کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے تمام فریقین کو نوٹسز بھی موزز جج کے جانب سے جاری کر دی گئے ہیں ناظرین اگر تو قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اگر فارم پنتالیس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو پھر تو بات بلکل نوشتہ دیوار ہے کہ یہاں سے چودری عبداللہ یوسف بڑائت جو ہے ان کی سیٹ خطرے میں ہے ان کی نشست جو ہے اس سے ان کو ہاتھ دونے پڑ سکتے ہیں اور تنبیر گندل فارم پنتالیس کی بنیاد پر اگر ان کے فارم پنتالیس جو دیگر ان کے مدد مقابل امید واران تھے سلکہ سے نون لی کے میجر مہین نواز بڑائچ تھے اسی طرح تحریک لبیک کے جو صاحب زادہ صاحب ہیں محمود انہوں نے ستائیس ہزار ووٹ حاصل کر رکھے ہیں ان سب کے فارم پنتالیس اگر آپ اس میں میچ کر جاتے ہیں عبداللہ یوسف اپنے فارم پنتالیس پیش اگر کرتے ہیں اگر وہ مختلف نکلتے ہیں تو پھر یکسر یہاں اس سلکے کی فضاء بدل جائے گی نتائج تبدیل ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ججوں کو آزادانہ کام کرنے دیا گیا الیکشن ٹربینل نے آزادانہ طور پر فیصلہ کر دیا تو کاف لیگ یہ سیٹ بھی اپنی کھونے جا رہی ہے آمیر عثمان عطل کو اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ